السلام علیکم ایبیون کیسے ہیں آپ سب امید اچھے ہوں گے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں وزیمیں ہوں گے حمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں خریصے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج ہم کڑی بنانے جا رہے ہیں آج ہمارے کچن میں کڑی بننے جا رہی ہے جی آپ کی فرمائش پہ اور ہم آج جناب یہ بنائیں گے تمہارے ساتھ رہیے گا اس کے لئے کیا کہ ہم نے تیاری کی ہے آپ دیکھئے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہم نے دیکھئے یہ ایک بابل ہم نے یوگھرٹ کا لیا دہی کا اس میں ہم نے ہاف گلاس تھوڑا سا وارٹر بس ڈالا تھا تھوڑا سا بہت تھک تھا ہم نے فیلحال صرف یہ ڈالا کچھ بھی نہیں کیا جی اب دوسرے طرف آتے ہیں یہ میتھی دانا ہے یہ تھوڑا سا جائے گا یہ جو ہے مسائلے سپائسز ہیں یہ والے یہ ہم ڈالیں گے اپنے کڑی میں یہ سب کڑی میں جائے گا جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ایک اونین لیا ہے اس طرح ہم نے کٹنگ کیا ہے اور یہ ایک ٹی سپون نمک ہے یہ ایک چمزیرہ ہے یہ چلی فلیکس ہے جسے ہم نے یہ دیکھیں یہ ایک ٹی سپون جائے گا اور یہ گھر کا بنا ہوا مسائلہ ہوم میٹ مسائلہ ہے یہ بھی ایک چمچ ہے اور ہلتی تھوڑی سی یہ جائے گی سوکھا دھنیا یہ ایک چمچ ہم نے ڈالا ہے اور یہ دے کی مرچ یہ ایک چمچ یہ ہم کڑی میں ڈالیں گے یہ ہم نے ایک پیالی دے کے بھر کے اس میں تین چمچ ہم آپ کے سامنے ہی ڈالیں گے دہی میں صحیح یہ ڈالیں گے اور یہ جو سپائسز ہیں یہ ہم نے پکوڑوں کے لیے تیار کیا ہوا یہ بھی وہ ہی سپائسز ہیں اس میں صرف گرین چلی ایک پیاز ہے یہ اجوائن ہم نے لیے تھوڑی سی اجوائن تھوڑی سی زیادہ نہیں لے نہیں کڑوانا ہو جائے لیکن یہ ضروری ہے اس کا اپنا ٹیسٹ آئے گا یہ اجوائن ہے یہ ایک چمچ یہ گھر کا بنا ہوا ہوم میٹ مسائلہ یہ لال میرچپی کو تھوڑی سی اور یہ چلی فلیکس ایک چمچ چھوٹی سی ہم نے لئی ہے اور یہ سکھا دھنیا اور ایک کرین چلی ہم نے کٹی ہے یہ جو لسٹی دیکھ رہے ہیں جناب ہم اس میں ڈالیں گے پورا یہ جائے گا بہت مزدی کی کڑی بنے گی ٹھیک ہے تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہ ہم نے یہ تین جمچ بھر کے ہم نے ڈال دینے ہیں ایک دو اور یہ چلی یہ پکڑوں میں کام آئے گا ہم نے اچھے سے مکس کر لیں گے اسے ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے آپ اسے بلینڈ بھی کر سکتے ہیں بہت اچھے سے بھی مکس ہو جائے گا اور یہ بھی ہم ایک لسٹی کا یہ دیکھئے ہم نے یہ پورا یہ ڈال دی ہے ٹھیک ہو گیا ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے انشاءاللہ ہماری بہت مزدکی بنے گی اور میں بھی نہیں ہوتا ہوں یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہمارا اچھے سے زبردست قسم یہ دیکھیں اب ہم تیاری کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ چلیے ہم نے یہ دیکھیں یہ تین ٹیبل سپون بھر کے ہم نے آئل کے ڈال دیئے تھے اور اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ میتھی دالا اس کا بھی گال لگائیں گے چلیے کیا میں میں چالی چلیے کیا ایک ایک سپون ڈالیں گے کافی ہے یہ دیکھئے لیسل کو ہمیں ڈالا ہے اور یہ درکا ہم نے ایک سپون ڈال دیں جیس کی خوشبو محسن دیکھ ہوگی اب ہم یہ سارا سمیں ڈال دیں جی تیرزانچ ہم نے ابت شاہیں اب ہم یہ سپائس جو بتایا تھے وہ سارے ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہم نے اس کی آنش تیز کی ہوئی ہے تھوڑا وال آئے گا تو تھوڑا سا دھیمی کر دیں گے دس پندہ منٹس کو پکائیں گے تھوڑا اچھا خاصا یہ دیکھیں کلر دیکھیں اس کے لوگ دیکھیں ابھی ہم نے دیکھیں یہی مسالے ٹالے ہیں یہی مسالے جائیں گے اگر آپ تیز سپائسز کھاتے ہیں آپ کو پسند ہے تو آپ تھوڑا تیز بھی کر سکتے ہیں کوئی شیو نہیں ہے لائٹ رکھا کھاتے ہیں ہم لوگ تھوڑا لائٹ پسند کرتے ہیں چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ تو ہو رہی ہے تیار تو ہم اب پکوڑے کے لیے یہ بنا لیتے ہیں آج ہے یہ اس طرف یہ دیکھیں یہ جو سپائسز تھی ہم ڈال دیں گے یہ سارے چلیں گے تھوڑا سا یہ دھنیا کو دینا بھی جائے گا یہ ڈال دیں گے تھوڑا پانی آٹ کریں گے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے دھنیا اور دھنیا بھاری کٹا وہ ڈالا تھا یہ ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اپنا یہ دیکھئے اپنا کافی ہے تھوڑا سا مٹھا سوڈا ڈالیں گے اور ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے ہم آپ کے لئے آسان ہوئی رسپی لے کے آتے ہیں مشکل نہیں لے کے آتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں جس سے آپ بھی بنائیں اور کھائیں ایز ہیز مشکل بھی نہیں ہو وہ آپ کے لئے ہم لے کے آتے ہیں یہ بہت مزے کے بنیں گے انشاءاللہ بھی ضرور ٹرائی کیجئے پلیز اور ضرور بنائیے کھائیے اس میں تھوڑا پانی جائے گا ہمیں تھوڑا پانی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں پیس ہو گئی تیار یہ دیکھیں ایسے ہی آئے گی فارم میں یہ دیکھیں اب ہم سپکوڑے بنائیں گے یہ دھنیا پدینہ ہم نے رکھا ہے یہ لاسٹ میں ہم اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی تک ہم نے صرف کر اور ماشاءاللہ سے اس کی لکھ دیکھیں ایک تیزہ بدست ہے یہ آئل ہم نے ڈالا ہے پکوڑی ہم لپس میں بنائیں گے اور ماشاءاللہ سے نہ چی ہوں ہم آئل کریں ڈالیں گے ایسے دیکھیں ڈالا ہے ایسے دیکھیں ڈالیں گے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کی ہم نے بھگار کے لئے یہ رکھا تھا بوائل اور ایک چمچے زیرہ کا ڈال دیں گے ہم نے بہت کیا مل cảہ ہم نے بھگا میں بہت کیا ملکل ملکل بھگم ہم نے ایک چکے جسے الگ میں بھگئے ہم نے بھیئے بہت کیا ہے لانچٹائن آپ اس کو رائس کے ساتھ کھائیں بنائیں بسے کھائیں وہ آپ کی چوئس ہے وائٹ رائس کے ساتھ جیسے بھی آپ چاہے پرائٹے کے ساتھ کھائیں پرائٹے کے ساتھ بھی بہت مزا آتا ہے تو ہمیں جے عزاجت دیجئے انشاءاللہ پھر کوئی نیو ریسی پی کے ساتھ آئیں گے اور لائک سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیے عباد رہیے اور ہمیں بھی دعا میں ہمیشہ یاد رکھئے اور انشاءاللہ جی بہت جلد ملیں گے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ